اور بہت دلچسپ بات لکھی ہے علامہ ابن عبیل عز حانفی نے انہوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ اہلِ بدعات کی اقتداء کر لینا اہلِ بدعات کی پیچھے نماز پہ لینا یہ اہلِ سنت کا طریقہ ہے اور ان کی بدعات کے وجہ سے جماعت ترک کر دینا جماعت ترک کر دینا عدائم ترک کر دینا یہ اہلِ بدعات کا طریقہ ہے میں نے غور کیا کہ امام ابن عبیل عز حانفی نے ایسا کیا لکھا ہے کہ جہاں پہ بدعاتی امام ہو اور امامِ راتیب ہو نصب کردہ ہو حکومت کا نصب کردہ امام ہو اس کو ہم مٹا نہیں سکتے اور وہاں پہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور اس بدعاتی کی پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ہم خود بدعاتی ہو جائیں گے اسے نماز نہ پڑھنا یہ بدعاتیوں کا طریقہ ہے اور نماز پڑھ لینا یہ اہلِ سنت کا طریقہ ہے یہ ایسا آپ انہوں نے کیوں لکھا ہے تو سمجھ میں آیا کہ چونکہ صحابہ و طابعین کا عمل یہی ہے کہ وہ اہلِ بیدت کی پیچھے نماز پڑھتے تھے تو صحابہ و طابعین کا جو مسلک ہے وہی مسلک اہلِ سنت ہے گویا اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا یہ صحابہ و طابعین کا طریقہ ہے اور نہیں پڑھنا یہ اہلِ بیدت کا طریقہ ہے